اسلام علیکم ناظرین میں ناصر حسین اور آپ سبی کے استقبال کرتا ہوں ساتھ جس طریقے سے کرونا مہماری چل رہی ہے اور یہ بیماری دیش کا اندر جنتہ کو پریشان کر رہی ہے اور جنتہ اس بیماری سے بلبلہ رہی ہے چیخ رہی ہے لیکن اس بیماری کے لیے اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم اپنے میواد کے علماء اکرام کے اند بیچ میں تشریف رکھے ہیں اور ہم ان سے کچھ باتیں جانیں گے کچھ رائے لینے چاہیں گے اور سبی جنتہ تک ان کی باتوں کو پہنچانے چاہیں گے کہ جس طریقے سے یہ بیماری فیل رہی ہے اور کس طریقے سے اس سے چھٹکارا پایا جائے کیونکہ ہر آدمی اس چیز کو اپنی زبان پلا رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ کرونا سے کس طریقے سے بچا جائے کیا ہے اس کا علاج کس طریقے سے اس سے چھٹکارا پایا جائے کوئی بھی اپائے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہماری یہ علماء یہ اپائے بتائیں گے اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لئے آخر کار یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے بچا جائے گا اس بیماری سے تو ہم ان سے جانتے ہیں آخر کار یہ علماء اکرام کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں تو سنیے آپ بھی ہماری ان علماء کی زبانی الفاظ جی بہت بہت شکریہ آپ کمارے چلنے کے لئے مولانا صاحب جس طریقے سے یہ کورونا ہماری چل رہی ہے اور لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں اس بیماری سے آخر کار کوئی ایسی چیز بتائیے کہ بیماری کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیسے اسے چھٹکارا پا سکے یہ جو بیماری ہے یہ گویا ایک اللہ کا عذاب ہے یہ جو کورانہ ہو یہ کوئی دوسری شکل ہو یہ ایک اللہ کا عذاب ہے اور اللہ اس کو ختم کر سکتا ہے کیونکہ بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف صحیح آتی ہے اور اللہ اس کو ختم کرتے ہیں لہٰذا جس شریکے سے اللہ زندگی گزارنے کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا اور جو شریعت کے پابند رہنا اور جو ہے اس کورانہ وائرس کے لئے جو تدابیر جو بتائی ہیں ہمارے علماء اکرام نے یا جو ہمارے حکومت نے ان کے پابند رہنا یہ اصل اس کا جو علاج ہے اور سب سے بڑا علاج اس کا یہی ہے کہ آدمی جو ہے ہر انسان وہ اللہ کی طرف حجو کرے بغیر اللہ کی طرف حجو کرے جو ہے اس بیماری سے ہم چھٹکانا نہیں پاسکتے چاہے لاکھ تدبیر اختیار کرنے چاہیے اور ان کا پابند ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف حجو کرنا پڑے گا اور اللہ سے دعائی کرنے پڑیں گے اور جو ہے جو اللہ نے جو قانون بتائیں ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے پڑے گی اور جو ہے اپنا گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرنا اور اپنا گھروں میں جو ہے مکمل جو ہے شریعت کو نافذ کرنا اور جو ہے نبی کی سنت کے مطابق جو ہے ہر کام کو کرنا یہ ایک واحد جو ہے علاج ہے کورونا وائرس کا جو ہے اس کے بغیر ہم چھٹکانا نہیں پاسکتے بہرحال شریعت کے بغیر کیونکہ دوسرا لفظ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں کورونا سے لڑنا ہے یا ہمیں جو ہے اس سے جنگ کرنی ہے یہ بہت بھدہ لفظ ہے بہت برا لفظ ہے کیونکہ یہ اللہ کے طرف سے ایک وبا ہے اگر ہم اللہ کی طرف سے وبا آئی ہوئی اس سے کہیں یہ گویا اللہ سے جنگ کرنا ہے یہ اللہ سے جو ہے لڑنا ہے ہم اللہ سے نہیں لڑ سکتے ہم اللہ سے جنگ نہیں کر سکتے بہرحال ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے یہ لفظ بہت برا ہے اس کو ہرگز ہرگز استعمال نہ کیجئے بلکہ جو ہے اس کی اصل جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ کے لئے حجوع ہوں اور اس کے بعد جو تدابیر ہیں جو احتیاط ہیں ان کو برتے ہیں جو ہماری حکومت ہے جو لاغوکی ہیں جو ہمارے علامہ اکرام بتا رہے ہیں کہ ماسک وغیرہ ہے جیسے کہ ماشاءاللہ تمام علامہ اکرام ماسک لگائے ہوئے اور مکمل اس کے پاہمد دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے عوام صبح عوام کو ہم یہ سنداز دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے علامہ اکرام ماشاءاللہ تمام تمام ماسک لگائے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو تقریباً ایک آدھے پانچ سے پھٹ کا فاصلہ ہے تو اسی طریقے سے اپنے درمیان میں ماسک کو لازم پکڑے اور اس کے بعد اپنے درمیان فاصلہ بنائی رکھیں تاکہ اس بیماری سے بہت جلد ہم چھٹکارہ پاسکے حضرت جس طریقے سے ایک رمزاہ مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اسی میں بھی ہماری لاپرواہی چل رہی ہے یہ رمزاہ مبارک کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور یوں آیا ہے کہ رمزاہ ایک واحد ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس میں آدمی مغفرت نہ کرا پائے اپنی تو اس سے بتر آدمی اس سے برا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا یہ مہینہ گویا خاص مہینہ ایسا ہے جس کا اندر ہم اللہ کو بہت جلد راجی کر سکتے ہیں اس کے لئے تراویہ کو پاوند ہونا اور جو رمزاہ کے روزوں کا مستقل رکھنا خصوصا جو ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ آج گل جو ہے تاسوں پر اور جو ہے ادھر ادھر جو منڈوں میں بیٹھا ہوا ہے اور گناہوں کا اندر جو ہے ملوث ہے اس مہینے کا اندر جو ہے خصوصا اپنے جو ہے کھانے پینے کو روک لگائیں اور جو رمزاہ کے جو روزوں کے جو مقصد ہے اس طریقے مطابق ہم جو روزوں کے رکھیں تو انشاءاللہ اس مہینے کا اندر جو ہے بہت جلد ہم جو ہے اللہ سے خصوصا اس بیماری سے بھی اللہ کو ہم راضی کر پائیں بہت جلد جس طریقے سے ہمارے اس مولانا نے بتایا کہ جس طریقے سے یہ بیماری چل رہی ہے اور اس بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لئے اس بیماری سے ہمیں بچنے کے لئے وہ اپایا آپ نے سن لیا کہ ہمارے علماء نے بتایا کہ اپنی زندگی کو راہ راستہ پر لائی اور توجہ کیجئے اپنے مالک پر جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے ہم خود جان سکتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں خود اپنے دل میں گور کیجئے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے شریعت کے دائرے کے اندر گزر رہی ہے یہ شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہماری زندگی گزر رہی ہے اگر ہم خود سمجھ سکتے ہیں اگر ہماری زندگی شریعت کے اندر گزرے گی تو علماء کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ شامل ہوں گے ہمارے بچے نماز سے پڑھیں گے گھر میں تعلیم ہوگی تو بہت جلدے کورونا سے بچنے کا علاج آ جائے گا تو اب تک بچتے رہی لیکن حاضر ہوں گے انہیں مدد کے ساتھ میں پروگرام کے ساتھ تب تک آپ بنے رہیے صرف اور صرف کلماز